بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج کل مارکیٹ میں ایک نوصرباز آپ کو معلوم ہے کہ میں نوصرباز صرف ان لوگوں کہتا ہوں جو فراڈ کرتے ہیں جو پاکستانی غریب عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم پیسے ڈبل کر کے دیں گا اور پھر فراڈ کرتے ہیں اور بیرون ملک باگ جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر ہم نے پروگرام کیا جو جھوٹا مقدمہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن آج ہم بات کریں گے جو سیفور رحمان خان کے رائٹ ہینڈ کا ایک نوصرباز ہے راجہ ریاز کی آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاز باشن بہت بڑے بڑے دیتا ہے لیکن اس کے باشن صرف یوٹیوب کی حد تک ہوتے ہیں اس کی وہ باشن اس طرح نہیں ہوتے کہ جس طرح وہ پاکستانی آئین کو مانتا ہو پاکستانی قوانین کو مانتا ہو اگر راجہ ریاز جس کو راجہ نوصرباز یا چچا خام خام بھی کہتے ہیں وہ اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو اس کے خلاف لاہور میں جو مقدمے تھے جن میں وہ اشتہاری ہے تھا وہ باہر نہ باگتا راجہ ریاز اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو سیفور رحمان خان نیادی کو جس طرح وہ چو رہا ہے وہ بیرون ملک دبیب نہ باگتا راجہ ریاز اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو اس کی بیٹی کے اوپر اٹیک ہوا تھا اگر اس میں رتی بھر بھی غیرت ہوتی تو وہ جس نے اس کی بیٹی کے اوپر اٹیک کیا تو ان کے خلاف مقدمہ ضرور درج کرواتا راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو وہ دبئی میں بیٹھ کے ایک خوبرو حسینہ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر پروگرام نہ کرتا راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری یا پاکستانی آئین کو ماننے والا ہوتا تو دبئی میں بیٹھ کے وہ یہ نہ کہتا کہ میری طبیعت خراب ہے راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو وہ دوہزار بارہ تیرہ میں وہ چائنیز خوبرو حسینوں کو سامنے رکھ کے فراڈ نہ کرتا راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا پاکستانی آئین کو ماننے والا ہوتا تو وہ پاکستان سے کبھی بھاگ کرنا جاتا راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا تو وہ اس کے خلاف جو مقدمات درجویں وہ ان کو فیس کرتا راجہ ریاض اگر اتنا ہی قانون پسند شہری ہوتا یا پاکستانی آئین کو ماننے والا ہوتا سے ایک نئی اپ ڈیٹ دی ہے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ کیش ورث ایک دن سکیم کرے گی اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے گا یہ میرا دعویٰ نوٹ کر لیجیے گا کہ راجہ ریاض نے جس کو چاچا خام خواہ بھی کہتے ہیں اس نے اب ایک نیا جو ڈراما کھیلنا شروع کی ہے آپ کو وہ اب ٹریڈنگ کی لائن میں لے کے آئے گا جس طرح وان نیٹور کے آمیر مغل نے ایک لاہور کے ایک بندے سے ٹریڈنگ ہاؤس بنایا اور چکوال میں بیٹھ کی وہ ٹریڈنگ کرتا ہے صرف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اب وہی حال راجہ ریاض کے ساتھ ملک نوید جڑ چکا ہے کیونکہ جب راجہ ریاض کہتا ہے پاکستان میں آیا تھا تو اس کی سیفور رحمان خان نیازی سے ملاقات ہوئی تھی راجہ ریاض جب پاکستان آیا تھا تو اس کی پاکستان کے اندر موجود ایک بڑے نوسرباز ایک بڑے فرادی ایک بڑے بے روپیے جو نون لی کی چھتری تلے اپنے آپ کو سیاست دان کہتا ہے ملک نوید اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی ملک نوید وہ شخص ہے کہ جس کے خلاف ایف ای سائبر کریم سل میں بھی مقدمہ ہوا ہے وہ بھی ریسنٹلی اس میں راجہ ریاض بھی ملک نوید بھی اور بلاول کوئی ہیں وہ بھی نامزد ہیں لیکن راجہ ریاض نے اب کیشورت کے حوالے سے یہ دعویٰ کر دیا کہ اکموڈیشن جو ہے وہ اکتیس جولائی تک ایکسٹینڈ کر دی گیا اس کی وجہ کیا ہے لہذا ان پہلے دن سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس انویسمنٹ نہیں آئے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ بی فور یو کے وہ متاثرین جو عدالتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اپنے خاتون کا اس کی چیخ و پکار بھی سنی ہوگی جب سیفور رحمان خان نیازی گرفتار ہوا تھا کیونکہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ جس طرح راجہ ریاض کا وہ آپ کو وائس توٹ اگر یاد ہو نہیں تو ہم چلا بھی دیں گے اگلے پروگرام میں جس میں وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے وہ پہلے اداروں کو خریدتی ہے کیونکہ راجہ ریاض جو ہے یہ بعض جگہوں پہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کا میں آئی ویٹس بھی ہوں راجہ ریاض اس کے اوپر حلف دے دے کہ اس نے یہ بات میرے سے نہیں کی تھی پھر یہاں جہاں تک بات ہے ناظرین کے راجہ ریاض کہہ رہے ہیں ہم موبائل ایپ بھی لے کے آ رہے ہیں اب بنیادی طور پر جس طرح ٹریڈنگ کیوں آئی تھی جس طرح ایک اور وہ ایچ ایف سی سکیم آیا تھا اسی طرح کا سکیم راجہ ریاض بھی کرے گا کیونکہ راجہ ریاض جو دعوے کر رہے ہیں میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ یہ کمپنی کیش ورد جو ہے جو ویب سائیڈ ہے یہ سیفور رحمان خان نیازی راجہ ریاض اور ملک نوید نے مل کے بنائی ہے اس کا ثبوت آپ راجہ ریاض کی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ میری بڑی لمبی بیٹک ہوئی ہے وہ جو بڑی لمبی بیٹک ہوئی ہے وہ سیفور رحمان خان نیازی اور ملک نوید کی ہوئی تھی پھر ناظرین نے آپ کو یہ بتا دے کہ راجہ ریاض نے کہا جی میں نے ملک نوید کے کہنے پہ اکموڈیشن کی جو تاریخ ہے وہ اکتیس جولائی تک ایکسٹینڈ کر دی اور راجہ ریاض نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ موبائل گفٹ بھی ہے لیپ ٹاپ بھی ہے دبائی کا ٹور بھی ہے اب آپ جو ڈالروں میں انویسمنٹ کریں گے اب بنیادی طور پر راجہ ریاض کے پاس کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے یہ اب ٹریڈنگ کا جو ڈراما کھیلا جا رہا ہے میں آپ کو بہت پہلے آگا کر رہا ہوں کہ یہ اب ٹریڈنگ کا ڈراما کھیلے گا اور آپ کو کہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ پیسے لگائیں ہم ٹریڈنگ کریں گے اور پھر ایک دن یہی راجہ ریاض ایک وائس نوٹ کرے گا کہ تمام گروپوں میں یہ میرا وائس نوٹ وائرل کر دیں کہ ہمارا جو ہم جو ٹریڈنگ کرتے تھے ٹھیک ہے وہ جو بروکر ہے وہ بروکر اس بروکر کا لاؤس ہو گیا یا وہ بروکر باغ گیا یہ میری بات آپ نوٹ کر لی جائے کیونکہ جو اس طرح کے نوصر باز ہوتے ہیں جو روپ بدل بدل کے مختلف ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ اس طرح کا فراد کرتے ہیں کیش ورد کی میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ بی فور یو کے وہ متاثرین جو ابھی بھی عدالتوں کے دکے کھا رہے ہیں وہ اگر درخواست دیتے ہیں تو وہ کیش ورد کے خلاف درخواست دیں اس میں آپ یہ عدالت میں یہ درخواست دیں کہ سیفور احمان خان نیازی نے دوبارہ سے ایک نیا فراد شروع کی ہے کیش ورد کے نام سے اور اس کا فرانٹ مین ہے راجہ ریاض اور ملک نوید اگر وہ درخواست کے اوپر فیصلہ نہ ہوا تو میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں گا یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو سکیور رینیکس کے اوپر مقدمہ درخواست کر رہا تھا وہی مقدمہ اگر کیش ورد کے اوپر ہوتا تو اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی اور اس کی یہ ویلیو ہوتی کہ سیفور احمان خان نیازی کو زمانت بھی نہ ملتی اب یہیں پہ جو اور متاثرین ہے وہ اگر دوبارہ نیاب میں درخواستیں دیں اور یہ پلی اپنائیں کہ سیفور احمان خان نیازی نے ایک نیا فراد شروع کی ہے کیش ورد کے نام سے اور اس حوالے سے آپ راجہ ریاض کے یو ٹیوب کے اوپر وہ پروگرام بھی پڑے ہیں جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کے دبائی میں فلیٹ ہے ابھی بھی راجہ ریاض کا دبائی میں کوئی آفس نہیں ہے وہ ایک کمرے میں جس کمرے میں وہ رہائش پہ زیرہ جہاں پہ وہ رنگرلیاں مناتا ہے ایج اس کی دیکھیں وہ کہتا ہے میں سکسٹی نائن یئرز اولڈ ہو چکا ہوں راجہ صاحب اتنا خیال کیجئے گا کہ موت کا ایک دن متین ہے کیونکہ آپ تو شیطان ہے اور شیطان کو اتنی جلدی موت نہیں آتی یہ تو میرا یقین بھی ہے میرا ایمان بھی ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے کیونکہ جو دو نمر لوگ ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کو چھوٹ دہی رکھتا ہے اور رب ایک ایک ہی دفعہ رسی کھانچتا ہے اور بندہ اس دارے فانی سے کوچ کر جاتا ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ کی ماشاءاللہ جس طرح ایج ہو چکی ہے ابھی بھی آپ بی فور یو کے ان متاثرین سے معافی مانگ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے سکیم کی اور ابھی پھر آپ نے کیش ورد کے نام سے ایک سکیم کی آپ ٹریڈنگ کا جو آپ ڈراما کھیل رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم آشکار کریں گے اور بتائیں گے کہ موبائل ایپ کہاں پہ بنی یا ہم آپ کو پورا ثبوت کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ موبائل ایپ کس دیولپر سے بنی کس نے بنائی اس کے پیچھے کون کون ہے تو خدا رہا اس طرح کی جو نوصر باز ہوتے ہیں جو آزمائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بار بار مت آزمائیں آپ نے گر انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کسی بینک میں کسی ایسی جگہ پہ انویسمنٹ کریں جہاں پہ فیزیکل بزنس ہو اس طرح کی جو نوصر باز آتے ہیں جو آپ کی پیسے پر عیشی مارتے ہیں تو وہ صرف آپ سے سکیم کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا انقریب سنم آوان جو ایک بانڈا پھوڑے گی سنم آوان جو تلخ حقیقت بتائے گی وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت جل آشکار ہونے والی ہے تو راجہ ریاض صاحب کوئی خدا کا خوف کریں اگر آپ قانون پسند شہری ہیں تو پاکستان واپس آئیں آپ نے اوپر آپ کے جو مقدمات ہوئے ان کا دفعہ کریں کیونکہ آپ تو نوصر باز ہیں آپ نے جتنی نوصر بازی کرنی ہے آپ کے خون میں شامل ہو چکا ہے کہ آپ نے نوصر بازی کرنی ہے اگلے پروگرام تک لیبنے مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ